اسلام علیکم یورس ویلکم ٹو دعا کی کیچن آج میں بنانے جا رہی ہوں کرمل سابود دانے کی ہیر یہ بہت ہیٹ ٹیسٹی پندہ سے بیس میڈ میں بن کر تیار ہونے والی ریسپی ہے یہ بچوں کو بڑوں کو بہت پسند آئے گی چلو پھر شروع کرتے ہیں ریسپی بنانا ہاں کب سابود دانے لے رہی ہوں ایک کب پانی ڈال کر اس کو تیس منٹ کے لیے پھگو کر رکھ رہی ہوں تیس منٹ بعد دیکھ رہی ہوں یہ کیسا پھولا پھولا سوفٹ ہو گیا ہے سابود دانہ چھان کر اس کا ایسٹر پانی نکال رہی ہوں ایک کڑائی لے رہی ہے اس میں ایک سے دو چمچ دیسی ہی ڈال رہی ہوں ایک چمچ کاجو ایک چمچ چلونجی ایک چمچ کشمیش ایک سے دو بڑے چمچ کدوکس کے ہوا گولا ایک چمچ بادام کٹ ہوئے ایسے ہی چلاتا ہوئے ایک سے دو منٹ تک اسے گولڈن براون منٹ تک روشٹ کریں گے گولڈن براون ہو گیا ہے اسے نکال رہی ہوں تین کپ دودھ لے رہی ہوں پھول آج پر چلاتے ہوئے اوبال آنے تک ایسے ہی پکائیں گے ایسے ہی چلاتے ہوئے ایسے ہی چلاتے ہوئے پانچ ملٹ تک پکائیں گے ایک پین لے رہی ہوں ون فور کپ چینی ڈال رہی ہوں دینی آج پر اس کو ایسے ہی چلاتے رہے ہیں ایک سے دو چمچ پانی ڈال رہی ہوں مکس کر لیں شگر ملٹ ہونے شروع ہو گئی ہے شگر کیرامل لائز بننے شروع ہو گئی ہے تھوڑی سی شگر رہے گئی ہے اس کو زیادہ نہ پکائے زیادہ تیز ہو جائے گی تو کروات شروع ہو جائے گا دیکھئے کیرامل بننا شروع ہو گیا ہے ایک سے دو میٹ میں کیرامل بن کا تیار ہو جائے گا کیرامل بن کا تیار ہو چکا ہے اسے سائیڈ میں رکھ رہی ہوں دودھ بھی ہمارا اچھا سپک گیا ہے اس میں تھوڑا سا الائچی پاورڈ ڈال رہی ہوں سابو دانہ بھیگا ہوا یہ بھی ڈال رہی ہوں اس کو اچھے سے میٹ کر لیں اور میچ نہ کریں ایک سے دو چمچ پانی میں کیسے بھیگو کر رکھا تھا یہ بھی ایڈ کر رہی ہوں اور ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں ایسے ہی چلاتے ہوئے پانچ میٹ تک پکائیں گے پانچ میٹ ہو گئے ہیں چیک کر کے دیکھئے سابو دانہ اچھے سپک گیا ہے کیا بہت ہی اچھی بن کر تیار ہوا ہے اب سے چلاتے ہوئے چینی کا جو کے رمل بنایا تھا وہ بھی دیرے دیرے کر کے سارا ہی ایڈ کر دوں گی ایسے ہی چلاتے ہوئے مکس کر لیں یہ دیکھئے کیرمل اچھے سے مکس ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے کتنی اچھی کیر بن کے تیار ہو گئی ہے روشٹ کے ہوئے ڈرائی فوڈز ڈال رہی ہوں آدھیں ڈالوں گے اور آدھیں بچا کر رکھوں گے بیس منٹ کے لئے فریز میں رکھ رہی ہوں بیس منٹ بعد دیکھنا یہ کیسے پھول ہو گئی ہے اس کو سرف کریں اور روشٹ کے ہوئے ڈرائی فوڈز بھی ڈال رہی ہوں خود بھی کھائیں اور گھر والوں کو بھی کھلائیں ریسی پہ اچھی لگیں لائک کریں شیئر کریں کو کریں ڈ vorbei